اسلام علیکم کیسے آپ سبی لوگ تو آج ہم پھر سے نئی ویڈیو بنانے کی تیاری میں اور یہ یہاں ہمارے درمیان بیعت ہو رہی تھی کہ ویلوگنگ شروع کریں اور ویلوگنگ ہم کریں گے تو کہاں کہاں آپ کو لے کر جائیں گے تو ہمارا کیوں کہ ہمیہ والی میں رہتے ہیں تو ہمارا پہلا جو ہے نا وہ کہہتے ہیں دوریس پلیس تو وہ ہے ہماری نمل جیل جو ہمارے بلکل ہی بکل میں ہے تو ہم نے سوچا آپ کو وہاں لے کر تلے کیونکہ ہمارے وہ کہہتے ہیں گزشتہ وزیراعظم عبران خان ان کا نمل کالیج بھی ہے تو اگر وہاں انہوں نے جانے دیا تو آپ کو وہاں لے کر بھی جائیں گے اور اس کے اسلام آباد سے لے کر میاں والی جل کے رستے میں کوئی بھی سب سے خوبصورت جگہ ہے تو اسے کہہتے ہیں نمل جی اور آپ نے نا بلکسر بہت زیادہ بلکسر اور یہ سب بیچ میں سے سکپ کر گئے اور بس کہتے ہیں کہنا کہ اپنی جگہ اور اپنی اگر بارش کے دعا کریں اگر بارش آگے تو ہماری وہ کیا کہتے ہیں فصلوں کا بھی فائدہ ہوگا بچے تعم کر رہے ہیں ویلاغ نہیں بنانے دے رہے ہیں ہمارے ابو بکر بھائی اور نمت اللہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں سکریپٹ کی وہ سوچ رہے ہیں وہ ابو بکر بھائی وہ کہتے ہیں اندھیرہ کر کے آنکھوں پر وہ کہتے ہیں اندھیرہ کر کے نا دماغ صحیح کام کرتے ہیں تو وہ ابھی سکریپٹ منا رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑا بہت انٹرٹین کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ جو کہتے ہیں ہمارا سٹوڈیو روم سٹوڈیو تو نہیں ہے روم یہ تو میں نے کہا آپ کو یہ اس کا تعارف کروا دوں تو یہ ہمارا یہاں ایک بیڈ یہ اوپر اس کے بیلونز لگے میں وہ بارے یہ ہم نے ویسی لگا دیئے تھے تو اس کے بعد یہ ہمارا کیا کہتے ہیں ٹیبل وہ کیا کہتے ہیں شیشہ جس پہ اکثر ہم کھڑے ہو کے ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹ ہے اس پہ بیٹ کی زیادہ در آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ اس پہ اور وہ سوفے پڑے ہوئے ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوئے آپ کو پتہ ہے نا پھر مٹی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس پہ کپڑے ڈال رکھے تاکہ خراب نہ اور کبھی کبار ان سے پڑ دا ہٹ بھی جاتا ہے جب ہم ویڈیوز ان پہ بناتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ نے دیکھ لیا ان کو پڑ دے کے بغیر تو آپ جو ہمارا سکرپٹ تھا تو وہ ریڈی ہو گیا ہم نے جو ٹاپک کو کرنا تھا ہم نے وہ ڈان کر دیا ابھی نعمت بھائی گئے وہ کچھ حمان وغیرہ لینے کے لیے جو ابھی ہماری نا کیا کہتے ہیں ضرورت پڑے گا کیونکہ شوٹنگ بہت لمبی ہوتی ہے ہماری تو آپ کو پتہ ہے اب بہت جال اب آپ کو ابھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ہم آپ کو اس کی شوٹنگ بھی دکھائیں گا اور اس کے بعد ویڈیو جاللی اپلوڈ کر دیں گے تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے تو وہ آج ویڈیو ہے کہ کون آج سب سے بڑا جھوٹ مارے گا اصل میں جاں جو آج کا جھکڑا ہے وہ ہے اس ہماری خاندانی اینک کا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج جو سب سے بڑا جھوٹ مارے گا یعنی کہ جھوٹ بولے گا تو اس کو یہ ہماری خاندانی اینک جائے گی یہ اسی کے پاس رہے گی اور اگلی تمام ویڈیو میں بس وہ یہ اینک استعمال کرے گا تو ہم ابھی شروع کریں گے اپنے یہ جھوٹ کی سٹوری ہے وہ سب سے پہلے بکر بھائی اپنا جھوٹ سنائیں گے آپ کو چلیں جی شروع کریں انشاءاللہ یہ اینک آج میں حاصل کر کے ہی رہوں گا تو پرانے کے ہمارے دادا کے پاس ایک بہت بڑی بینس تھی وہ بینس اتنی بڑی تھی کہ اس کا ایک سینگ لاہور میں ہوتا تھا اور ایک سینگ پشور میں ہوتا تھا حتیٰ کہ پورا گاؤں اسے تنگ تھا لیکن سارا گاؤں اسے خوش بھی تھا کیونکہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے گاؤں والے پیتے بھی تھے اسے چائے بھی بناتے تھے اور اسے دوسرے ملک بھیجتے بھی تھے تو دوسرے ملک بھیجنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مالدار ہوتے گئے اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسے آگئے تو اس وجہ سے انہوں نے اور بہت سی بینسیں خریدی لیکن وہ بینس جو تھی وہ سب سے بڑی تھی تو احمد بھائی اپنی بات ہم شروع کریں گے میں آخر میں آپ کو جھوٹ سوں میرا جو جھوٹ ہے نا اصل میں یہ جو خاندان ہی ہے نا یہ دوستو میں نے حاصل کرنی ہے تو اب صدیق بھائی آخر میں میں اپنا جھوٹ سناوں گا یہ بہت غلط بات ہے یہ اینک میں ہی حاصل کروں گا ایسے ہم ادھر آم لینے آئے ہیں ہم ادھر آم لینے آئے ہیں ایسے اصل میں بات ایسی ہے ان کے تو چھوٹے مڑھے جو تھے اصل جھوٹ تو میں نے مارنا ہے اور یہ اینک میں ہی دے کے جاؤں گا تو بات ایسی ہے کہ میرے دادے کے پاس ایک ایسا بانس تھا کہ وہ اتنا لمبہ تھا کہ اگر کسی گاؤں میں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوتی تو وہ اس بانس سے بادروں کو اپنے گاؤں کے اوپر لے آتے اور وہاں بارش ہو جاتی وہ بانس آپ کے دادا رکھتے کدھر تھے اصل میں وہ بات ایسی ہے کہ آپ کے دادا اور میرے دادا دوست تھے تو وہ آپ کے دادا جہاں پر وہ بانس بانتے تھے یا رکھتے تھے تو میرے دادا اسی کے ساتھ وہ بانس بڑھا گئے تھے تو دوستو ان سب کے جو چھوٹے موٹے جھوٹ دیکھ کے مجھے اتنا انداز ہو گئے کہ یہ جو ہماری خاندان ہی ہے نا کہنا یہ کسی کے لائک نہیں ہے یہ صرف میرے لائک ہے تو میں اپنا آپ کو آج جھوٹ سناتا ہوں اصل میں نا میرے جو دادا تھے نا دادا تو وہ ایک بار ان کی لڑائی ہو گئی تو انہوں نے دس پندرہ بندے ایسی ہی قتل کر دیئے تو بھاگ گئے وہاں سے مفرور ہو گئے تو پولیس ان کو ڈھونڈ دی تھی تو ان کے پاس ایک کتہ تھا کتہ بڑے ہی زہین تھا وہ اصل میں میرے دادا نے رکھی ہوئی تھی نا ایک کوئی دو سو بھین سے تو وہ کتہ صبح کیا کرتا تھا کہ ان کو کھولتا تھا ان کو لے جاتا تھا ان کو چرا کے نا پھر شام کو واپس لا کے بان دیتا تھا تو اسی دوران ایک انگریز کا گزر ہوا تو انگریز نے جب دیکھا اتنا زہین کتہ تو اس نے کہا بھائی یہ کتہ مجھے ہر حالت میں چاہیے اس نے یہ ہمارے پڑوس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا بھائی یہ فلانے کا کتہ ہے اور وہ تو ایسے بھاگا ہوئے تو اس نے میرے دادا کو بلایا اس نے کہا کہ یار تم ٹینشن نہ لو یہ پکا ہے نا جو کام ہے میں کلوں گا تم میں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو میرے دادا واپس آگئے انہوں نے کہا یار اب مجھ توفے میں یہ کتہ دے دو تو میرے دادا نے دے دیا جب میرے دادا نے وہ توفے میں دیا تو نا جو انگریس تھا وہ میرے کوئی دادا کو دے گیا دس پندرہ مربع زمین کے تو بھائی وہ مربع پہ ہم وہ کیا کہتا ہے واری نہیں ہوتی وہ جس میں لگتے ہیں خربوزے تو خربوزے ہم نے کاشٹ کیا تو ایک بار کاشٹ کیا میرے دادا ایسی دیکھنے گئے خربوزے تو ایک خربوزہ تھا بہت بڑا دو تین منزل یعنی بلڈنگ کے برابر تھا وہ تو میرے دادا یعنی کہ بڑے حیران ہوئے اور اس وقت نہ مقابلہ ہوتے تھے کس کی واری کا نا وہ کہہ کہتے خربوزہ صاحب سے بڑے تو اس طرح ہمارے جو گاؤں کا تھا کیونکہ ہمارے دادا کا خربوزہ تھا تو سمجھیں ہمارا گاؤں جیت گیا تو بھائی میرے دادا نے کہا اب ذرا ہم اوپر چاڑھ کے چیک تو کریں خربوزہ پکا بھی ہے کہ نہیں تو بھائی میرے دادا نے وہ کہہ کہتے سیڑھی بغیرہ لگائی اور جب اوپا چڑھے اوپر سے وہ سراغ کیا نیچے اتر گئے اب نیچے اتر ہے اترا بڑا خربوزہ تھا وہ اندر کہیں گھم ہو گئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو بھائی انہوں نے اچانک دیکھا کہ انہوں نے اندر جنگل سا بنا ہوئے اور ایک ہاتھی ان کی طرف بھاگتا آ رہے میرے دادا نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگ اتنی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگان آگے ایک میل سا بنا ہوا تھا اس کے اوپر چاڑ کے بیٹھ گئے اب بیٹھ گئے دیکھتے ہیں وہ آ رہے ہاتھی اب ہاتھی کیا کہتے ہیں وہ جانوار رہتے ہیں ان کا کوئی وہ بھاگ کہا ہے میل کی دیوار میں لگے گھٹا کے سار لگے وہ وہیں مار گیا میرے دادا نے کوئی شکر والا کیا اور کہا شکر ہے ہاتھی سے جان چھوٹی اب ان کو باہر نکلے کہ راستہ نہیں میرے وہ تو کوئی موجزہ ہوا ان کو ایک دروازہ نظر آ گیا اب دروازے وہ جیسی باہر نکلے تو ان کے موہ سے پتہ ہے پہلا جملہ کیا نکلے تھا یہڑا سارا تو بڑا لونڈ مریسی ہو میڈا استاد ہو سی امیڈی ہو لیکن یہ حلیہ آپ دیکھے ہیں تو ہم نے اندازہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کس کا جھوٹ سب سے بڑا تھا جقیناً جواب میں آپ میری طرح بنیں گے لیکن آپ فیصلہ آپ نے کر رہے ہیں تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ کس کو جانی چاہیے یہ کیا ہے حق تو میرا بنتا تھا دوستو